اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیریٹیو ہے سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت ساری دعائیں و پیار آج میں آپ کے لئے لیکن آئی ہوں چیکن ونگز کی فرائیڈ ریسیپی بہت مزیدار بہت شاندار آپ کو بہت مزائے گا اپنے بچوں کے فرمائش پر آپ ان کو بنا کر دیں تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے اس کے لئے میں نے ایک کلو جو ہیں چیکن ونگز لے لئے اس کو میں نے چھتر قیسے ساف سترہ دھول کے اس کا پانی ڈرین کر کے اس کو میں نے ایک بال میں لکھا لیا ہے نہائیتی کم گھر کے مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی مزیدار سے چیکن ونگز یہ بن کے تیار ہوں گے جس کے لئے آپ کو نہائیتی کم مسالے گھر کے کچن سے ہی مل جائیں گے آپ کے پاس ٹائم اگر کم ہو جیسے میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے اس میں تھوڑا کچھری پاوڈر بھی ایڈ کیا ہے ورنہ آپ اس کو تھوڑا مسالے لگا کر مارینیٹ کرنے کے لئے رکھ کے چھوڑ دیں تب بھی اس میں بہت اچھا ذائق آ جائے گا اچھا سب سے پہلے تو آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ساری یوٹیوب فیملی اور میرے ساری ویورز کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمارے تھاؤزن سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دیئے اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں آپ سب کی کومنٹس اور آرہ کا ہمیں انتظار رہتا ہے ہمیں دل سے خوشی ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تو آئیے ریسیپی کی بکیاں اس سے کوئی طرف چلتے ہیں اس میں آپ کچھ مسالے ایڈ کروں گی جس میں سب سے پہلے میں فریشلی گراؤنڈ جو ہے لسن یوز کرتی ہوں میں ہاتھ کے ہاتھ میں ثابت لسن لے کر اس کو کوٹ لیں آپ یا جس طریقہ سے بھی آپ کو پسند ہو لسن اس میں جائے گا پھر اس میں میں آدھا میدہ اور آدھا کارن فلار کی کونٹیٹی کو مکس کر کے اس کے لئے ہم بعد میں اس کی کوٹنگ تیار کریں گے اور اس کے لئے ہمیں دو انڈے چاہیے ہوں گے جس کو میں باری باری یوز کروں گی جتنا بھی اگر مجھے استعمال کرنے کے لئے چاہیے ہوگا تو ہو سکتا ہے ایک انڈے میں اس کی کوٹنگ کام آجائے ورنہ یہ دو انڈے کافی رہیں گے یہ تھوڑے سی مسالہ ہیں جو آپ کو گھر کے کچن سے ہی آرام سے مل جائیں گے اور آپ اس میں حضب زائقہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میچ یا نمک میچ کا اضافہ کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اس کے لئے میں کان فلور اور میدے کی آدھی آدھی کونٹیٹی لے کے ایکول کونٹیٹی میں اس کو میں اس کی کوٹنگ اور اس کے اندر تھوڑے مسالے ملا رہی ہوں تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آ جائے جس کے لئے میں نے تھوڑی پی سی وی لال میں چاٹ مسالہ نمک حضب زائقہ ہی لے کر میں نے اس کو خوشک ہی ڈرائے فارم میں ہی تیار کر لیا ہے اس کو ہمیں گیلہ لیکوڈ بیٹر نہیں بنانا صرف میں اس کو ڈرائے ہی رکھوں گی تاکہ ہم اس کی ڈرائے کوڈنگ کریں انڈے کے ساتھ ابھی جو ہے یا تو آپ کو جو باروی کیو مسالہ گھر میں ہمارا ریگولر ہوتا ہے یا ٹکا مسالہ چکن ٹکا مسالہ ہو وہ آپ اس کے لئے یوز کر لیجئے گا اس بہت مزے کا ذائقہ آتا ہے لیکن ہی پان فلور میں میں جو ہے صرف پی سی وی لال مرچ نمک اور چاٹ مسالہ یوز کروں گی جو اپنے سائٹ پہ رکھ دوں گے مکس کر کے یہ اب ہم اپنے چکن ونگز میں مسالہ لگا لیں گے جس کے لئے سب سے پہلے میں سارے لسن کو اس میں کوٹ کر لوں گی اس سے اس کی سمیل چلی جاتی ہے اور بہت اچھا سا سوندھا ذائقہ آ جاتا ہے اس لئے میں فرائیڈ والی چیزوں میں بھی لسن کا استعمال ضرور کرتی ہوں اس کے ساتھی چونکہ مجھے فوری فرائی کرنا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا کچھری پاورڈر ایڈ کر لیا ہے نہ بھی کہنے تو یہ آپشنل ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس لئے اس کو کر لیا کیونکہ بعض اوقات چکن پوری طرح گل نہ سکے تو کھانے میں وہ اچھا ذائقہ فیل نہیں آتا ویسے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ فرائی کرنے کے بعد چکن گلے نہ لیکن اگر کبھی رہ جاتا ہے اور ہڈیوں کے اندر سے کچھا پنس کا نکل کے آتا ہے تو بہت بورا محسوس ہوتا ہے اور اس کا گوش بھی اچھے طریقے سے گلتا نہیں ہے تو میں نے احتیاط کے طور پر تھوڑا سا کچھری پاورڈر یوز کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں چکن ٹکا مسالہ تھوڑا ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی چاٹ مسالہ بھی میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا نمک آپ ہس بے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں ٹکا مسالہ میں بھی تھوڑا نمک ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو تھوڑا کم ہی ڈال لیے گا اور ساتھ ہی ہم نے کان فلور میں بھی اپنے نمک ایڈ کیا ہے اس لئے آپ بیلنس کر کے یوز کر لیے گا کہ کہیں ہمارے چکن ونگز کے اس نمک زیادہ نہ ہو جائے اب آپ اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں جس طریقے سے میں اس کو اچھے طریقے سے مسالے میں مکس کر رہی ہوں تھوڑا اس کا مساج کر کے اس کو میں تھوڑا ریسٹ دوں گی تاکہ اس کی اچھے طریقے سے میرینیشن ہو جائے اور سارا ذائقہ اس میں مرچ مسالوں کا ایبزوف کر لے چکن کچھوی پاورڈر کی وجہ سے یہ اچھے طریقے سے گل بھی جائیں گے اور فرق تلنے کے بعد ہمیں کچھے محسوس نہیں ہوں گے اور یہی طریقہ آپ جو ہے مٹان یا بیف کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی بوٹیاں یوز کریں آپ میری ریسٹ دیں کو پورا فالو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کی لگے گی بچے آپ کے اس کو بہت پسند کریں گے آپ سے فرمائش کر کر کے بنوائیں گے میرے گھر کی یہ بہت مزے دار ریسٹ دیں بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں اور گھر کی یہ معمولی سے مسالوں میں بہترین طور پر تیار ہو جانے والی یہ ایزی ٹو یوز ریڈی ٹو کوک فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے اب ہم اس کو ایک انڈیا میں نے توڑ کر اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو پھینٹ لیں کہ وہ اچھا سا جھاگدار فلفی ہو جائے تھوڑا سا اس میں ہوئی ہم اپنا نمک ایٹ کریں گے ذائقے کے حساب سے چھٹکی بھر کے حساب سے یہ یاد رکھی گا کہ ہر چیز میں ہم نمک ملاتے جا رہے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے میں نے اس کو پھینٹ لیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ کر سائٹ پہ رکھ لوں گی اور دیکھیں ابھی میں نے ایک ہی انڈا اس کو پھینٹا ہے جب ہمیں ضرورت پڑے گی اگر نیڈ ہوگی مجھے تو پھر میں دوسرا انڈا یوز کروں گی میں نے سارا کام ساتھ ساتھی کر رہا ہے آپ کے سامنے لہٰذا مجھے زیادہ ٹائم نہیں تھا میرے پاس آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو دس پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے مسالہ لگا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں چکن کو اور جب آپ کو ضرورت ہو سرونگ کے وقت آپ اس کو نکال کر فٹا فٹ فرائے کر لیں اب دیکھیں میرے مسالی اس میں اچھے طریقے سے رج بز گئے ہیں گوشت کا کچھاپن ابھی مسالوں کی وجہ سے اب ہم اس کو اپنے کارن فلور کے ڈرائی فلور میں اس کو میں نے ایک دفعہ کوٹ کر لیا ایک دفعہ پھر ہم اس کو انڈے میں کوٹ کریں گے ایکسس انڈا ہم اس کو نکال لیں دوبارہ سے اس کو کارن فلور میں کوٹ کر لیا ایک ہاتھ سے آپ اس کے اوپر چپائیں گے تو انڈے کے ویسے اس کی کوٹنگ خود بخود ہی ہو جائے گی ایکسس فلور آپ اس میں سے نکل کے وہ خود ہی جھڑ جائے گا یہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں نے سارے پیسس کو کوٹ کر لیا پہلے ایک دفعہ کارن فلور میں پھر ایک دفعہ انڈے میں اور پھر دوبارہ ایک دفعہ کارن فلور میں اب ساتھی آجاتے ہیں اس کی فرائنگ کی طرف جس کے لئے کھولے موں کا براسہ میں نے کڑھائی لے لیے کھولے موں کے برطن میں فرائی کرنے میں ایزیلی چیزیں آسانی سے فرائی ہو جاتی ہیں ایک دوسرے میں وہ مکس اپ نہیں ہوتی اور ان کو آرام سے سارے آئل کی ٹمپریچر ایونلی مل جاتا ہے اب میں نے جب آئل اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہو تب ہی آپ اس میں اپنی فرائی کی چیزیں ڈالیں وہ اچھے طریقے سے فرائی ہوتی ہیں جتنے آپ کی کیپیسٹی ہو برطن میں دو تین چار آپ اس میں آرام سے ڈالیں اور اس کو پھر میڈیم کر کے اچھے طریقے سے فرائی کر لیں یہاں میں بیچ بیچ میں اس کو کانٹے سے چیک بھی کرتے جا رہی ہوں جب ایک سائیڈ اس کی آرام سے گرمڈن آپ کو محسوس ہو آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے ترن بھی کر لیں ترن کرنے کے بعد الٹ پلٹ کر کے اس کو تیز ہوت آئل میں آرام سے وہ فرائی ہو بھی ہو جائے گا اور آرام سے ہمارا گل بھی جائے گا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی لوک آتی جا رہی ہے گرمڈن سنہرے ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھنے میں نیا ہے ٹیمٹنگ اور بہت خوشبودار لذیذ بنے تھے یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ بنائیں گے تو آپ میری ریسپی کو خود ضرور داد دیں گے اور یہ دیکھیں میری ریسپی بن کے ساری تیار ہو چکے انتہائی کرسپی مزے دار چکن ونگز تیار ہیں آپ کے بچے نائے شوق سے کھائیں گے آپ ان کو بچوں کے پارٹی ون ڈیش پارٹی ان کے فرنز آئیں تو آپ ان کو شام کو بنا کے دے سکتے ہیں آپ ان کو لنج باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں یا آپ کوئی بچوں کی ون ڈیش پارٹی میں یا شام کو ٹی پارٹی پہ بھی بنا سکتے ہیں شام کے سنیکس میں بھی یہ بہت مزہ دے گی ٹومیٹو کیچپ یا کوئی بھی آپ کا پسندید اڈیپ ہو آپ اس کے ساتھ اس کو بنائیں انجوائے کریں اور ڈیش کے ساتھ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو شام کے ٹی پارٹی کے طور پر یوز کیا تھا میرے بچوں کے کچھ دوست آئے ان سب کو بہت مزہ آیا انہوں نے اچھے طرح ایسے اس کو اپنے شام کی ون ڈیش پارٹی میں انجوائے کیا تو امید آپ کو میری ریسے بھی بہت پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہوں تو ضرور سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں فرنس اور فیملی میں شیئر کیا کریں آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت رہتی ہے اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت شکریہ میرے تھاؤزن سبسکرائبر کمپلیٹ کروانے کے لیے میرے یوٹیوب فیملی ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ